موسیقی کیونکہ آپ جلاد درچے ہیں تو چھتر میں کہاں کہاں پہنچے ہیں کیا دیکھا ہے آپ نے دنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں لگا تار سبھی لگ بھگ مکھیالوں میں میری دورہ ہو چکے اور ہمارے کانگریز کے بلات ادھیکشوں کے نردیش پہ اور کانگریز کے تمام برشت نتاؤں کے پسٹی میں میری دورہ اکلترہ میں ہوئی چکتی میں ہوئی ڈبرا میں ہوئی جیجے پور میں ہوئی پامگر میں ہوئی باردوار میں سارے تمام جیتنے ہمارے چھت رہا ان لوگوں کے جگہ میں جاکا جن لوگوں کے آسکتا تھی ان کے لئے ہم لوگ سکھا راسن چاوال کا ویتران ماسک کا ویتران لگا تار مرگام جی کے نردیش پر سونے گاندی جی کے آدیش پر اور بھوپیس بھگیل جی کے اہوان پر ہم لوگوں نے اور ہمارے کانگریز کے ٹیموں نے لگا تار پریس کرتے رہے ان تک پہنچنے کا پریس کیا اور کورنٹائن جیتنے جہاں جہاں بنے ہیں ان جگہوں پہ جاکے ہم لوگوں نے ان کے حال چاہ جانا ان کے لئے بیوستہ کرائی گئی بیسکریٹ ان کے سماغری کھاتے سماغری سہید جو جروعت من لوگوں کے لئے ہم لوگ ہمیسا کھڑے ہیں پرواسی مزدور بھی لگا تار اس روڈ سے آواغمن کیا گیا ان کے لئے کھانے کا پیکٹ اور ان لوگ کو رکوانے سہید ساری بیوستہ ہمارے کانگریز کے لوگوں کے دوارہ کیا گیا تو نشیط طور پہ اس کورنٹائن کے جو کہا سو کیا کہ ترج پہ لگا تار انہوں نے مانی بھوپیز بھگیل جی نے دھان کا سمرتھن ملے پسچی سو روپیا دیجلی بھی لہاپ کیے نشیط طور پہ 36 گڑ سرکار 36 گڑیوں کے ہید کے لئے اور راجیوں کے ہید کے لئے لگا تار سنکرب بھگیل ہے اور ہمارا جو گھوشنا ہے مانی بھوپیز بھگیل جی مہن مرکان جی کے لئے جو گھوشنا کیے ہیں ہر ایک ایک گھوشنا کو اچھر سا ہم پالن کریں گے اور ان جنہیت کے مددوں پر جنتہ کے خیال رکھتے ہوئے ہر اس کے سکھ دکھ میں کام کرنے کے لئے بھوپیز سرکار پٹی بدھ ہے اور سنکرب بدھ ہے پر ہم داشتری رانیتی کی بات کریں تو موڈی جی پر آپ کیا آپ چھپ لگائیں گے چا کہیں گے آپ کیا ان کو سندیز دنا چاہیں گے دیکھیں موڈی جی نشیط طور پہ جملے باجی کی سرکار بنی اور یہ چھے ورشوں کے کارکال میں آپ اور ہم سب لوگوں نے دیکھا ہے یہاں پھر کس پرکار سے مزدور بھائی جو بھی پلائن کے اور لگاتا لوٹے ہیں ان کے چھالوں میں ہوڑے پڑے ہیں لیکن مزدور لوگوں کا کوئی سودھ لینے والا موڈی سرکار نہیں ہے ابھی پرسوں میں دیکھ رہا تھا کلی امی ساہ جی کی ریلی آپ کے بیہار میں ہوئی لیکن مزدور جو لگاتا ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ ابھی بھی بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لانے کی بیوستہ ٹرینوں میں سویدھا موڈی سرکار نہیں دے پائی نشتر طور پہ ہم نندہ کرتے ہیں اور ماننی سونیا گاندی جی لگاتا رہی پراز کی جس کے وجہ سے مزدور آج گھر کے اور لڑ چکے ہیں تو موڈی سرکار پھیل رہی ہے آپ کی چھتر میں آیا تھے آپ کی بلاوے پر یہ پراز آیا تھے تو اس سمجھ جو سمجھے دیکھی تھی راہول جی نے کیا دیکھی تھی اور آج اس سمجھے کا کیا حالات ہے بھومی ادھگرہن کانون کو لینے کی بات کی تھی ماننی نرین موڈی جی دیش کے پردھان مانتری اس کانون کو مشچت طور پہ ہمارے راہول گاندی جی نے گھوم گھوم کر پدیاترہ کر کے ایک الگ جگایا تھا کسانوں کے ہیتوں میں لینے لے کر انہوں نے آہوان کیا تھا واپس ان کو لینے پڑا نرین موڈی جی کو یہ ہماری سب سے بڑی جیت تھی اور کسانوں کی سرکار کسان جو چاہتے ہیں وہ ملے ان کے حق کا دکار ملے ان کے جو اوپج لیتے ہیں وہ دام ملے یہ ہماری سرکار ہماری آدھگی راہول گاندی جی کی سوچ ہے سونیا گاندی جی کی سوچ ہے اور اسی طرز میں ماننی بھوپیز بھگیل جی کھرا اترے ہیں اور جہاں جہاں کانگریز کی سرکار ہے نشطی طور پہ وہاں کا کسان لبالاب ہے اور پرسنتہ ہے اور لاب نشطی طور پہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ہماری سوچ ہے ہمیشہ ہم کسانوں کی ہیت میں گریبوں کی ہیت میں ونچیتوں کی ہیت میں اور مزدوروں کی ہیت میں لڑائی لڑنے والی کوئی ہے یادی کوئی پارٹی ہے تو کانگریز پارٹی ہے اور اس کے لئے لگاتار سنکل بھوپد ہے 36 گڑ میں ماننی بھوپیز بھگیل جی کی سرکار چل رہی ہے آپ ان کے ساتھ رہیے بھوپیز بھگیل ہیں تو بھورسہ رکھئے آپ کے ہر پس بھروسہ پر کھرا اتریں گے ہم لوگوں نے جر نینے لیا ہے ہر بھرگوں کے لئے لگاتار ہم لوگ کام کریں گے اور نشید طور پہ آنے والے دن ہم سب کے لئے اور آپ کے لئے نشید طور پہ چنوٹی بھرا دن ہے اس کو پورن کرنے کا ہم لوگ آپ سب کے ماردرسن میں کریں گے یہی میں سندیز جنا چاہتا ہوں 36 گڑ کی سرکار ماننی بھوپیز بھگیل جی کی پر ویشواس رکھی اور آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے نشید طور پہ چھترہ میں پرگتی اور وکاس کا وہاں گاتھا نشید طور پہ آپ کو سامنے نظر آنے لگیں گے